ہائی ایوریون گائز امید کرتا ہوں کہ سب ہریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یو پی وی سی پائپ جسے ہم ایزا ڈینیج پائپ یا سیوریج پائپ یوز کرتے ہیں اگر کوئی پیسیز آپ کے گھر میں ایکسٹرہ پڑے میں ہیں تو ہم اسے کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ پلانٹس کے لیے ایک جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کٹنگ کریں گے اس ویڈیو کو بڑھا دیکھتے ہیں جی تو گائز یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چار فیٹ لیندھ کے جو ہے دو یو پی وی سی پائپ لی ہیں اور اس کی اوپر مارکنگ کی ہے اور مارکنگ کا جو سپین ہے نا جو سینٹر والی ڈسٹنس ہے وہ 3 انچیز رکھا ہے اور پھر ہم نے گرینڈر کی مدد سے اس کی کٹائی کی ہے ایک پیس آپ کی رائٹ سائٹ پر تیار پڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے کٹائی کرنے کے بعد اس کے جو دونوں اینڈ ہیں جو اوپن پوائنٹ سیرے ہیں اس کے وہاں پہ ہم ایلبو لگا دیں گے یا ڈیڈ پلاگ لگا دیں گے وہ چائے ساپ کی ہے تو اس کے اندر ہم مٹی کی فلنگ کر کے اور پودے وغیرہ لگا سکتے ہیں دوار کے ساتھ آسانی سے ہینگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کچھ ایڈیشنل کیا ہے کہ اگر آپ تو پروفیشنل ہیں تو یہاں سے آپ آئیڈیا اور بھی لے سکتے ہیں کسی اور اینگل سے بھی اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو یہاں اس ویڈیو میں میں نے جو ہے نا وہ کنسپٹ دیا ہے ایک جی آئی پائپ کو یوز کرتے ہوئے ایک سٹینڈ بنایا سٹینڈ بنا کے اس میں میں نے جو ہے وہ یہ آپ کو بنچ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یو شیپ جو ہے نا وہ میں نے ایک بینڈ کیا ہے راڈ کو سٹیل کے راڈ کو پھر اس کو میں نے ویلڈ کیا ہے اس کی اوپر جی آئی پائپ کا جو سٹینڈ بنایا ہے پھر ہم نے اس کی جو سرفیس تھی وہ کافی رفت تھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر گرینڈنگ کریں گے تاکہ اس کی سمودھ سرفیس ہو جائے گرینڈنگ کرنے کے بعد کچھ جو فائنل شیپ ہماری نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح آفٹر گرینڈنگ اینڈ ویلڈنگ ہماری جو فائنل شیپ ہے وہ یہ آپ کے سامنے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم نے یہ ایک سٹینڈ بنایا ہے جی آئی پائپ کا اس کے اندر یو پی وی سی پائپ کے جو ہے وہ کٹنگ کر کے وہ پائپ لگائے اور اس کے اینڈ پہ دونوں سی روپے ایل بو لگا دیا اب ہم اس کو کریں گے کلر تاکہ اس کی جو ہے وہ لک زرہ اور اس کی گریئے سا آجائے سٹینڈ میں ہم نے ییلو کلر ڈیسائیڈ کیا ہے یو پی وی سی پائپ کے لیے اور ڈارک گرین کلر ڈیسائیڈ کیا ہے سٹینڈ کے لیے تو اس کو ہم کلر کر کے پھر سوکنے کے لیے راکھتے ہیں کہ جب پینڈ یہ سوک جائے گا تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ مٹی کی فیلنگ کر کے اسے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اگر ایڈیشنل یہ آپ سٹینڈ نہیں لگانا چاہتے تو مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے آپ ڈریکٹ یو کلمب کے ذریعے بھی اسے دیوار کے ساتھ ہنگ کر سکتے ہیں تو جو فرنڈ میرے نئے آئے ہیں اس چینل پر لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب کے لیے گرڈ گرڈ بائی